اسلام علیکم امید آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے تو میں آج آپ کے ساتھ مائی اوپریڈ رولز کی بہت ہی سانسی اور بہت ہی ضبطسی رسپی شیئر کروں گی تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں پہن لیا ہے اس کی فیلنگ ریڈی کرنے کے لیے تو اس میں میں ایڈ کیا ہے تو قریباً ڈو ٹیبل سپوک گوئل اور کوئنگ گوئل آپ نے زیادہ نہیں ایک سائز کی پیاز ریڈی کی فیکر ہے تو میں پکھوں گی دو سے تیری منٹ پاکھنے کے لیے تو پیاز ریڈی میں ثلاث کننی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کی اک کریں گے پیاز چکن کے مانے ایک اپ لیا ہے اس کو پیاز کر رکھلیا ہے اس کو پیاز کرنے کے لیے اسیں خوص کننے ہم کو کوئن گے پیاز کو زیادہ پکانے کی جہاں ہے کیونکہ پیاز یہ بہت مزی کے پنتے ہیں پیاز کو بہت دائیں چخصی اپسے کی خوصی کو ضرورت ملتی ہے ایک شملا ملتی ہے اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو بنا کے سٹور بھی کر سکتی ہیں یہ آپ ممانو کو بھی سرف کر سکتی ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتی ہیں بہت جلیشیس ہوتے ہیں یہ میں 5-6 مشروب سلائس کر کے وہ ڈال دی ہیں اور چکن اور مشروب کا جو تیسٹ بہت زیادہ بناتا ہے اور یہ دیکھیں چیز کو میں آپ اس میں ڈال دیا ہے اس کو میں بس 1 منٹ کو کرنا ہے اور بعد میں اس میں شامل کروں گے جاتے گے اگر آپ جے ڈال دی diferente feta ہے ان ساکوری بڑھا اسے پہلے کو ہمیں خرابے کی ٹھنڈی ہوں ٹھنڈی ہو جائے گے پہ آمین کی جانتے ہیں پہلے 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 ہیں آپ نے ہماری دکھنٹ کو پہلے کے لئے ٹھنڈیے کچھ رکھیں ہم سکتے ہیں جب میں کمیتر ہوتا ہے گل میں کمیتر ہو سکتے ہیں جب میں آپ کو کریں گے کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں بیلا آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور لائک لازمی کرنا ہے اور اسے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں گے یہ دیکھیں جی بریڈ کے کنار جو میں نے کارٹ لیا ہے کیونکہ ہمیں وہ نہیں چاہیے آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں بریڈ پرمز بنانے کے لیے اس کو آپ چوپر میں ڈالیں چوب کریں برزدہ برزدہ سے آپ کے جو ہوم میڈ بریڈ پرمز ریڈی ہو جاتی ہے میں نے اس کو دیکھیں کتنا تھین جو ہے وہ اس کو میں نے رول کیا ہے اب اس کے کناروں پر پانی لگا دوں گی اور یاد رکھیں کہ جب ہی آپ نے بریڈ پرمز بنانے ہیں تو فریش بریڈ جوز کریں بہت زیادہ پرانی بریڈ آپ نے جوز نہیں کرنی اس لئے یہ ہوگا کہ جب آپ رولز بنیں گے تو آپ کے بریڈ جو ہے وہ ٹوٹے گی اور آپ کے رولز جو ہے وہ صحیح سے نہیں بنے گی اب اپنی مرضی سے آپ فیلنگ جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں اور جتنی آپ ہینڈل کر سکتی ہیں جتنا آپ کو پسند ہے اس طرح سے آپ نے اس کو رول کرنا ہے اور کیونکہ ہم نے کنارے already wet کیے ہیں تو وہ کت بکو جو ہے وہ سٹک ہوتی جائے گی اور یہ آپ بنا کے فریز بھی کر سکتی ہیں ان رولز کو یہ دیکھیں جس طرح سے یہ سٹک ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ زبادہ سے ہمارے رولز سر آزام سائر جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور جب آپ اس کو کاؤنٹر پر رکھیں گی تو جس سائٹ سے ہم نے بند کیا وہ اس کو نیچے رکھیں گی دو انڈوں میں 1 فٹ کپ جو ہے وہ میں دائی کروں گی اور 1 فٹ کپ ہم میں اس میں ملک کروں گی اس کو تھوڑا سا تھن کرنے کے لیے یہ میری زبادہ سے جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ ریڈی ہے اس میں ہم رولز کو دپ کر کے ہم ان کو کو پڑ کریں گے یہ دیکھیں جی یہ میری ہوم میری جو ہے وہ پڑک ریڈ کرمز ہے یہ دیکھیں یہ میں نے وہ ہی جو لیفٹ آزام کنارے تھے اس کے پر رول کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو سائٹ سے ہم نے کوٹ کر دیا ہے اوپر بھی کوٹ کر دیا ہے اور یہ زبادہ سے کوٹنگ کرنے کے بعد ہمارے جو رولز ہیں بلکل ریڈی ہیں اس سٹیج پہ آپ ان کو فریز بھی کر سکتی ہیں اور فریز کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو کھلا کھلا رکھیں کسی پیٹش میں پلیٹ میں رکھے فریزر میں رکھیں اور بعد میں جب یہ تھوڑے سے جم جائیں تو آپ سکتی ہوئی اس میں میں دیز گرم آئل میں چیز نہیں ڈال لی بس نورمال گرم آئل میں روز ڈال دی ہیں اور ان کو میں لو میڈیو فلیم پر فریز کروں جب تک ان کا اچھا سا گولڈن کلر نہیں آجاتا اگر ہائی فلیم پر فریز کریں گے تو یہ زیادہ کرسپی نہیں ہوں گے تو مزے کے نہیں لگیں گے یہ میں زبادہ سے جو بڑڈ رولز ہیں بہت ہی پہلی خوشبو آریے ہیں بہت زبادہ سے بہت زبادہ سے بہت زبادہ سے ہیں کھانے میں بہت زبردست میں ابھی آپ کوئی توڑ کے دکھاتی ہوں یہ اندر سے کتنی زبردست فلنگ آئی ہے اور بھائی کی جو کرسٹ اور کوٹنگ وہ کتنی زبردست لگی ہے زبردست ہمارا جو رول ہے وہ ریڈی ہوا ہے یہ کھانے میں اتنا ہی زبردست اللہ جواب ہے اور اپنے جسپی کو سٹھوٹ رائے کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلیں یہ کتنی زبردست رولز بنتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور اس کو اب جدی سے جا کر بنائیے اور اپنے فیملی کے ساتھ انجوائی کریں کیجئے دعاوں میں جات رکھیے گا تھینکس پر ووچنگ اللہ حافظ